اس وقت جو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس سے لوکل مارکٹ بہت بڑی ہے ہماری لوکل مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ہم لوکل مارکٹ کو ہی کیٹر کر لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بزنس کوپ ہے ہمارے لیے اس کے بعد پھر ایکسپورٹ مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اندر لو پرائسے لے کر تو ہائی انڈ پرائسز تک ہمارے پاس مارکٹس ہیں اب اس کے اندر جو ہمارے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹس کا ہے کہ جو ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں وہ سارے کے سارے بزنس کرنے والے نہیں ہیں ہم سائنس کے اوپر بلیف نہیں رکھتے ہم انٹرنیشنل جو سٹینڈرز بن چکے ہوئے ہم ان کے اوپر بلیف نہیں رکھتے ہم اس کے اندر اپنی جو ہماری ہائیپوتھیسز ہوتے ہیں جو ہماری اپنی اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ پرسیپشنز ہوتی ہیں یا ہماری اپنی لائکننگ یا ڈس لائکننگ ہم اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو انٹرنیشنلی مارکٹ کے اندر کوئی رکرینیشن نہیں ملتی اس کے اندر سب سے جو اہم ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کوالیٹی اور بڑی ماذرت کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے اندر کوالیٹی ورک کسی فیلڈ میں بھی زیادہ نہیں کرتے ہمارے سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے وہ کوالیٹی ورک کرنے کا ہے کہ ہم نہ کوالیٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کوالیٹی کو پریڈیوز کرنے کے لیے ایفٹس لگاتے ہیں نہ کوالیٹی کو پریڈیوز کرنے کے لیے جو نولج چاہیے ہوتا ہے جو اس کے لیے آپ کو سسٹم چاہیے ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں ہم اپنے فارمولے لگاتے ہیں وہ کبھی چل جاتے ہیں کبھی نہیں چلتے اور اکثر نہیں چلتے جس کی وجہ سے ہم لوسیس کے اندر جاتے ہیں ہمیں کسٹمر اچھے نہیں ملتے ہمیں وہ کسٹمر ملتے ہیں جو کریڈٹ پر بائک کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی تو اگر ہم کوالیٹی کو اڈاپٹ کر لیں کوالیٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیں کوالیٹی کو ایمپلیمنٹ کر لیں اور کوالیٹی پروڈکٹ کو ہم سیل کریں تو لوکل اور انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کسٹمر کی کوئی کمی نہیں ہے تو ہمارا جو سب سے بڑا جو ویکنس ہے وہ ہمارا مائنڈسٹ ٹوورڈز کوالیٹی اور پھر کوالیٹی کی اوپر ورک کرنے کا ہے ہم بلکول جو ہم نے پاکستان میں آئی ایس او کی سٹیفکیشن لے لیتے ہیں لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ کسی بھی انڈسٹری میں جا کے دیکھ لیے فوڈ انڈسٹری کے اندر ملٹی نیشنل کے ہماری کسی انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ سٹیفکیشن ایمپلیمنٹ نہیں ہے ہم جس فور وہ اپنی ایک فیس سیبنگ کے لیے جس فور ایک ایڈورٹیزمنٹ پرپس کی لیے لیتے ہیں ادربائیز ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ ایمپلیمنٹیشن نہیں کرتے اور میں آپ آج آپ کو ہنڈر پرسنٹ شوٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ کوالیٹی کو پریڈیوز کرنے میں کوئی ایکسپینس اور جو ہم اپنی کوالیٹی کو خراب کر لیتے ہیں اس کو کریکٹ کرنے پر اٹھتی ہے اور اگر آپ پہلے مرحلے پہ اپنی کوالیٹی کو ہنڈر پرسنٹ پریڈیوز کر لیتے ہیں تو کوالیٹی اس آلموس ہنڈر پرسنٹ فری یہ آپ کو مان لینا چاہئے آپ کو اس کے اوپر ایمان لینا چاہئے اس کے بعد اگر آپ کوالیٹی پر ورک کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ایسی کوئی چیز پریڈیوز نہیں کریں گے جو quality کے اندر inferior ہے اور inferior product جو ہمیشہ inferior ہوتی ہے اس کو کبھی بھی international market کے اندر recognition نہیں مل سکتی